اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باند فیضان ہے مدر آپ دیکھ رہے ہیں گورڈونین ویس ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں سب کا پرنسپل گورنمنٹ گارڈن کاللج راول پنڈی جنہاں پروفیسر الطاف حسین صاحب سب سے پہلے سر ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مسرکیات میں سے ہماری دیٹا ایم نکالا تو سر آپ کہاں سے بلانگ کر دیئے ہیں بیٹا بہت شکریہ بیٹا اسلام علیکم میں پنڈی کی تحصیل تحصیل پنڈی چکری ایک موٹر وے پر آپ نے دیکھا ہوگا تو اسی کے ساتھ بلانگ کرتا ہوں میری ابتدائی تعلیم ادھر سے ہی ہوئی میٹرک کے بعد میں پنڈی آیا تو یہاں سے پھر باقی ساری ایڈیوکیشن پنڈی میں ہوئی تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے کوئی جاب کے لیے کس کس شعبی میں اپلائی کیا ہوئی جب امسی اگنامس کر رہا تھا تو اس وقت ایک زین میں سوال آدھا تھا کہ یہ جو ٹیچنگ ہے یہ کوئی ہماری ٹیچر کیسے پڑھا لیتے ہیں مشکل کام ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا کوئی اچھان مذر نہیں آتا تھا تو سچ بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ سوچتے تھے کہ کوئی دنیا کا کام کرلوں گا ٹیچنگ نہیں کروں گا یہ میرا ایک دیورنگ سٹڈیز جو ہے ایک خیال تھا جس وقت امسی مکمل ہوئی تو آپ یقین کیجئے گا کہ سوائے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کسی جگہ اپلائی نہیں کیا تو ایٹی سکس میں میری ایم ایسی مکمل ہوئی اپریل میری میں اس کے بعد ایڈھاک میں میں نے جو سر سٹارٹ کی ایز ای لیکٹرر اس کے بعد میرے کیریئر میں کہیں بھی میں نے کہیں اپلیکیشن اس کے علاوہ نہیں دی کہ جہاں پہ میرا دل آیا کہ میں اس پروفیشن کو چھوڑ کر کسی اور پروفیشن مجھے اتنا دل لگ گیا کہ مجھے اس اللہ پہ بڑا یقین رہا کہ یہ ہی میرا پروفیشن ہے اور اس کے بعد میں نے کہیں بھی کوشش نہیں کی تو سب سے پہلے آپ نے کس ڈپارٹمنٹ میں یہ یعنی کہ کس کالج میں یا کس یونیورسٹی میں تو سب سے پہلے میری جو اپائنمنٹ ہوئی تو وہ سرور شہید نشانے ایدھر گورنمنٹ کالج گجر خان میں ہوئی یہ دسمبر ایٹی سیون کی بات ہے ایٹی سکس کی بات ہے ایٹی سکس اور ایک سال میں گجر خان میں رہا ایک سال گجر خان ایٹی سیون میں میں پھر اسکر مال کالج میں آئے اسکر مال کالج چونکہ میرا اپنا کالج تھا اس لحاظ سے کہ میں نیگریزیشن اسکر مال سے کی تھی پھر کافی عرصے تک میں نائنٹی فائیب تک کی جہاں پر رہا اسکر مال میں پھر میری سیلیکشن ہوئی ایدھر سسٹم پروفیسر تو پھر مجھے کچھ عرصے کے لیے چند مہینوں کے لیے سواوا جانا پڑا گورنمنٹ کالج سواوا یہ نائنٹی فائیو کی بات ہے پھر سواوا کے بعد پھر میں ایک سال ڈیٹھ سال سیٹلیٹ ہون کالج میں بھی ایدھر سنڈ پر رہا پھر اسکر مال میں میں چونکہ ایک دن بھی لگا ہوا تھا اور وہاں استاد بھی تھے اور کچھ ماسٹر کلاس کو پڑھا رہے تھے تو انہوں نے پھر کہا کہ میں ہم آبا پس آ جائیں بلکہ اس میں میرے ان استادوں کا زیادہ ہاتھ ہے جنہوں نے دوبارہ میری سیٹلیٹ ہون کالج سے اسکر مال میں ٹرانسفر کرائی تو دوہزار سترہ تک پھر میں نے اسکر مال میں وہ کام کیا یعنی آپ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایزا لیکچرر ایزا اسسسٹن پروفیسر ایزا سیٹ پروفیسر ایزا پروفیسر ایزا پروفیسر آف اکنامکس ایزا وائس پرنسپل ایزا پرنسپل یہ ساری بارے میں نے اسکر مال کالج میں دیکھی ہے اسکر مال کالج سے کوئی جڑی آپ کی ایسی یاد جو آپ بڑی انٹرسٹنگ اور آپ بیٹا اسکر مال ایسی کو ہم ایک چھوٹی سی بات میں نہیں کہہ سکتا اسکر مال کالج چونکہ میرا مادر علمی تھا تو اس میں پڑھا کے مزہ بھی آیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسکر مال کالج میں جب میں نے جائنج کیا تو ساتھی ماسٹر کلاس کو پڑھانا شروع کر دیا تو پھر ایک وہ چیز نظر آتی ہے کہ جیسے ایک بڑا بڑا سن نہیں ہوتا تھوڑی عمر میں بڑا بڑا ہو جاتا ہے بڑنا تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑے سینئر بڑا ہو کے پھر اس کے بعد سینئر کلاس کو پڑھاتا ہے تو اس کا ایک اچھا رہ رہا ہے ایسے ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جس کالج میں سے آپ نے پڑھا ہو اور وہیں آپ پڑھا رہے ہوں یہ ایک عجیب سا لگتا ہے اور خاص کر کے جب اپنے احساس اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھانا یہ بڑی مطلب ایک شروع شروع میں بیرسنگ پھیل ہوتا تھا تاکہ بھی یہ دیکھو مرے استاد ہیں ہم نے شاہی نیتھ دی یار استاد کے سامنے کوئی بات نہ ہو جائیں پھر بہت اچھے پیارے استاد تھے تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ الٹا بیٹا بات یہ ہے کہ اب میرے سپنٹ نہیں رہے ہوتا ہوں اب آپ چونکہ اکنام اس میں ہمیں نیوان سے بھی کیا تھوڑا تھا تو کہنے لگے اب آپ استاد ہو گئے ہیں تو آپ استادوں کی طرح بیئے کریں ہمیں ہر وقت وہ پروٹوکول نہ دیا کریں مگر پھر بھی ہم نے دیا ان کا اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پہ اس قابل بنایا کہ ہم نے وہ ساری باریں وہاں پہ دیکھی ہیں یعنی ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے پھر ایک پرنسپل ہونے کے بعد اس قرآن میں یہ ایک بہت بڑا میرا میرے لئے اعزاز تھا اس قرآن میں سر جب آپ گارڈن کالج میں آئے تو اس وقت کالج میں کیا ایسے مسائل تھے جن کو آپ نے تبدیل کرنے کی کوشش کی اور آپ کی کوششیں کچھ کامیاب بھی ہوئے کچھ نہیں بھی ہوئے دیکھیں جہاں بھی کسی نئے انسٹیوشن میں جاتے ہیں تو پھر ہر آدمی ایک اپنے انداز سے اس کو دیکھتا ہے تو یہاں پر جو محول تھا وہ نسبتاً بہتر تھا یہ میں نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مسائل تھے اتنے زیادہ مسائل نہیں تھے باقی چھوٹے موٹے مسائل مثلاً حال میں گیا تو حال کی ساتھ لٹک رہی تھی تو ایسرہ کے بیلڈنگ کے مسائل کچھ ہی ہے تو جہاں تک میری کوشش رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں تو آپ نے دیکھا بھی کہ جو میرے آنے سے پہلے کالج اور بعد میں کچھ اچھی خاصی تبدیلی آئی ہے کچھ خاص کر کے فرنیچر کے والے سے بیلڈنگ کے والے سے اور اس طرح کی ہے باقی یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا یہ کوئی فرد بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آج یہ کام کر دیا ہے مجھے پانچ سال ملے ہیں مجھے دس سال ملے ہیں تو یہ سارے ختم ہو جائیں گی یہ زندگی کا ایک ایسا ہے آپ پہلے مسائل کال کرتے ہیں نئے شروع ہو جاتے ہیں آپ گھر میں بھی دیکھیں کچھ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو نظر آ جاتے ہیں یہ نئے شروع ہو جاتے ہیں کوشش ہوتا رہی ہے کہ اپنے تک جہاں تھا اس کو میں ڈیلیور کروں کلاسز کے والے سے ڈسپلن کے والے سے باقی فیسلٹیز کے والے سے جو بھی سائنس کا سمان کسی نے مانگا اور سیسلٹیز مانگی تو کوشش یہ کیا کہ ان کو پورا کرنے کیلئے باقی کسی کسی لگا کنسٹینٹس ہوتی ہے ہماری ایز اپنسیپل بھی ہم وہ نہیں کر پاتے جن کے لیے کچھ گورنمنٹ کے طرف سے ضرورت ہوتی ہے بعض کا ٹیچرز کے لیے ہے تو جتنا ممکن تھا وہ میں نے انشاءاللہ وہ کیا ہے ماشاءاللہ باقی یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے یہ دنیا کا نظام ہے اس نے چلنا ہے اس طرح چلنا ہے کچھ مسائل رہیں گے کچھ سازلٹیز ملیں گی آپ کو گارڈن کالج میں آپ کے جانے کے بعد آپ نے اب آج آئے ہیں ایک ڈیڑھ میں ہی نہ ہو گیا کم از گام آپ نے کیا چینجنگ دیکھی ہے اور کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں آگے گارڈن کالج کے جو چینجز کی بات کر رہے ہیں تو چینجز کو میں ایسے آئی لائٹ نہیں کر سکتا اس لحاظ سے کہ جو میں نے ابھی آیا ہوں میں نے تھوڑی دیر کے لیے دیکھا ہے یہ جو اس کے اندر کام کرتے ہیں نا ارگنیزیشن کے اندر وہ بتا سکتے ہیں کہ بیفور اور آفٹر کا جو فرق ہوتا ہے وہ بتا سکتے ہیں چونکہ ایک سسٹم ہے چل رہا ہے اس کو اس کو اس کی کانٹینیوٹی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ایسے نہیں اس انداز میں سے میرے خیال میں میں نہیں دیکھنا چاہتا باقی یہ ہے کہ فیوچر جو ہے ماشاءاللہ میں نے اب کوئی دفعہ ذکر کیا یہ وہ انسٹیوشن ہے جہاں ایٹی نائنٹی تھری میں بننا ہے بہت سارے نامی گرامی لوگ جو ہے وہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں اور بہت اچھے عدو پر فائد رہے ہیں بہت ترقی کی انہوں نے تو انشاءاللہ اس کا فیوچر جو ہے وہ مزید بھی اچھا ہی رہے گا انشاءاللہ کیونکہ جو نظام سیٹ ہو چکا ہے اس کو سے بہت جو حالانکہ یہ بات ماننے والی ہے کہ اوورال ڈیٹوریشن ہو رہی ہے مگر اس دارے کے میں کوئی ایج حاصل ہے کہ اس کا جو نظام ہے ابھی بھی بہت سارے کالجز سے مجارٹی آف دے کالجز یہ ہے بہتر ہے آپ کی اس اتنی سروس کا بہترین عرصہ کس کالج میں گزرا ہے بنا مشکل سوال ہے بیٹا 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 میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ میں نے میں نے اس پروفیشن کو جب جائن کیا تو میں نے دل سے کیا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ کسی کو کوئی سروس نہیں ملتی چلو یار ٹیچر بان جاتے ہیں جب میں نے جائن ہی اس لیے کیا کہ مجھے پڑھانا ہے تو پھر مجھے میں نے پڑھانے کو ترجیح دیا اور انجوائے کیا ہے یقین مانی ہے آج بھی مجھے کوئی کہے نا کہ میں کوئی کلاس لے لے تو مجھے مزہ آتا ہے پڑھا کر خاص کر کے پھر ایڈمنسٹریشن چونکہ میرا ایک ٹھپا لگا ہوا تھا ایڈوائیس پرنسپل کا چار پائیں سالوں کا تو وہ بھی مشکل نہیں رہا تو میں ایکوالی پریفر کرتا ہوں ٹیچنگ کو اور اس کو اور ایڈمنسٹریشن کو بلکہ یہ ٹیچنگ میں زیادہ مزہ آتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کس کالج میں یہ آپ کی ایک انر ہوتا ہے مثلا میں جب فرس ٹائم میں نے گجر خان میں جاہنج کیا تھا تو مجھے اب بھی یاد آتا ہے وہ کلاس روم یاد آتا ہے پھر اس کو پڑھانا پھر لیکچر تیار کر کے جانا اور اس طرح کی چیزیں ادھر بھی انجوائے کیا ہے اس محول میں اس کو انجوائے کیا ہے اسکرمال کی کول میں اسکرمال کو کیا ہے سلڈی ٹاؤن کالج کے محول میں اس کو کیا ہے یہ آپ کی اپنی ایک ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈیڈیکیشن کے کام کرتے ہو تو میرے خیال میں ہر جگہ آپ کہیں بھی بیٹھ گئے آپ نا یہ آپ کے لئے پھر اپنا میٹر نہیں کرتی چیزیں بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کام کرنے کی لگن ہو اور جب آپ کرنے کی لگن ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے لئے یہ چیزیں انجوائیمنٹ آپ فیل کرتے ہیں اس ٹائم غربت کی وجہ سے اور باقی کچھ لوگوں کے مجبوریوں کی وجہ سے تقریباً پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد جو بچے ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں آپ کیا کہتے ہیں حکومت تم کے لئے کیا اقدمات کرے تاکہ وہ بھی سکولوں میں جا سکے دیکھیں یہ جو انڈرولمنٹ کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں خاص طرح کے چھوٹی کلاسز میں اس کو بہت حد تک گورنمنٹ نے منیمائز کیا ہے پہلے بہت زیادہ تھا جو گورنمنٹ نے کمبرسری سکولوں میں انڈرولمنٹ کو بڑھانے کے بہت سر اقدامات کی ہیں ابھی مزید اس کی گنجائش موجود ہے سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ وہ ہماری جو عوام ہے اس کو سمجھانے چاہیے کہ ہمیں تعلیم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان کو شوق پیدا ہوگا اپنے بچوں کو سکول لنے ہیں اب ایک اس میں جو چیز آپ نے بیان کی ہے آڑے آتی ہے وہ ہے عربت عموماً جو ریموٹ ایریاز ہیں ان میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچے کو دیں گے فیسے فیسے تو گورنمنٹیں اس سے کم اور نہیں ہو سکتی مفت پڑا رہی ہے گورنمنٹ تو تھوڑی سی عمر کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو اس کے لیے سو دو سر پر اکمال آئے تو وہ زیادہ بہتر ہیں اس کا ایک ہی آل یہ ہے کہ عوام کو پہلے سے شہور دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ قریب بچوں کو تھوڑی سی سبسیڈی بھی دی جائے جو کہ شاید اس وقت ممکن نہ ہو کہ اس سے اتنا بڑے اخراجات کرنا امپرومنٹ بارال ہو رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ لیٹریسی ریٹ جو ہمارا آئی ہو جائے گا پاکستان میں جو تلیم کا فیوچر ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یہ ایک پالیسی میٹر ہے اس میں ہم ایک عواز ضرور مانیں گے کہ جو فوکس قسم کی تعلیم ہے جس میں ٹارگیٹڈ ہوتا ہے کہ میں یہ بننا ہے یہ کرنا ہے وہ کام ہے بچہ ہے جب میں یہاں پر ایڈمیشنز ہوتے ہیں کیا کرنا ہے جی میں نے فلاہ سبجیکٹ میں ہے ایک خاص سبجیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں یہ کرنا ہے بھئی کیوں ہے میرا دوست کا رہا ہے کبھی بھی میں نے بڑے پڑے لکھے ماں باپ سے بھی بعض حقات بیعث ہوتی تھی کہ ہمارے بچے کو یہ ایڈمیشن دی بھئی کیوں کیوں دے دیں یہ سارے لے رہے ہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا لائن آف ایکشن تیار کی جائیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس آرٹس کی طرف زیادہ اس کا رجوعان ہے یہ سائنس کی طرف ہے جب آپ ان کو کٹیگرائز کر دیں گے شروع میں ان کی اسائقی کے مطابق تو میرا خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال چاہ رہی ہے کہ ایک خالدان میں ڈاکٹر بنتے ہیں سارے کے سارے ڈاکٹر بان جاتے ہیں گورنمنٹ کو ایک کم از کم ضرور نہ چاہیے کہ اپرائیٹیز مقرر کرے کہ ہمارے ہاں اس سیکٹر میں اتنے لوگ چاہیے اتنے چاہیے اتنے چاہیے ہر سیکٹر کے جسے دیکھنا ایکانومی کے ڈیفرنس سیکٹر ہیں تو ہر ایک سیکٹر جو ہے اس نے گروہ کرنا ہے تو بیلنس گروہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیویلیمنٹ تب ہو سکتی ہے جب تمام کے تمام شعبہ جات جو ہے نا وہ اکٹھے چلیں ہمارے آباد کسی سے کبھی ایک شعبے پر زیادہ تو لوگ کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک بہتات ہو جاتی ہے پھر دوسری کے طرف چلے جاتی ہے نہیں ایک بیلنس قسم کی ہو تو یہ ایک اس کے لیے پلیننگ کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم نے مختلف شعبوں کو ایک ہی دباک میں اٹھانا ہے تو یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت میں شاید درد تھوڑا سا یہ حالات اتنے اچھے نہیں رہیں گے اب میں سبجیکٹ کرنام بھی یہ بغیر بھی کہتا ہوں کہ ہر آدمی ایک سبجیکٹ کی طرف جاتا ہے تو اس میں اتنی بہتات ہو چیئے کہ ہر آدمی وہ کی دیکھتی ہے تو اس کتنے لوگ آپ نے کیا کرنے ہیں آپ نے اتنے ہی کرنے ہیں جتنے آپ کی وکانومی میں ضرورت ہوں تو ہر سبجیکٹ کی ایک اپنی ایک میلی ہوتی ہے اسی کے مطابق ان بچوں کو بچوں کو کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں تقریبا تعلیم ادارے بلکہ دنیا بھر میں ہی آن لائن کر دی جی 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 اس سے پاکستان میں بھی آن لائن ہو گئے جی ٹھیک اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آن لائن میں بچوں کا نقصان ہوا ہے بہت نقصان ہوا جی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیچھلے آر اس کووٹ کی سیچویشن میں ہم نے کلاسز کرا ہی ہیں آن لائن کرا ہی ہیں سب سے پہلی بات جو ہے کہ آن لائن جب کراسز ہوتی ہیں تو اس میں ایک آپ کو اچھا نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے اب مثلا اپنے گارڈن کالی کی بات کریں تو تقریباً ساڑھے تین ہزار بچہ جو آئے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ سروری نہیں کہ سارے کے سارے شہر کے ہیں مضافات سے آئے ہوئے ہیں ریموٹ ایریا سے آئے ہوئے ہیں جہاں نیٹ ورک کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے تو وہ بچے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بازال قدرتی آفت ہے اس کو ہم کچھ اس میں ہمارا وہ اختیار بھی نہیں ہے تو اتنا اچھا نیز وہ نہیں میار ستا جو آپ کی جو فیس ٹو فیس ایجوکیشن ہے جو ڈسٹنس لرننگ ہے آپ کا اس کے نیٹ کے ذریعے ہو یا کسی طریقے سے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آخر میں سر آپ اپنے سٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے بیٹا جو بات ہم کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کو باعدب ہونا چاہیے سب سے پہلی بات باعدب بانصیب والی بات ہے کہ جہاں بھی آئم کار میں جائیں تو بڑے کا دب والدہ کا درم والدین کا دب بہن بڑے بہن بھائیوں کا چھوٹوں سے شب کا کالے جائیں تو آپ کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد کیا ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے جب آپ اس کے لیے آتے ہیں تو ساتھا کا اترام اور یقین مانیں خود بخود آپ کے وہ چیزیں کھلنے شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس ساتھا کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں اس ساتھا کا پیار شامل ہو جاتا ہے اس ساتھا کی رینمائی شامل ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی اس میں اس کے ساتھ پیار شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ دیکھیں یہ انسان کی بنتی ہے ٹھیک؟ پھر اپنی پڑھائی کی طرف فوکس کریں سب سے بڑی بار فوکس جب کریں گے تو آپ ایک مقصد لے کے آتے ہیں دیکھیں پیرنٹس اتنا آپ پر خرچ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ آپ پر بہت سادہ خرچ کر رہی ہے تو یہ جو خرچ کر دیں گا تو اس کو آپ ضائع نہ کریں یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ بچے آتے ہیں گھر سے والدین اچھی تعلیم دلوانے کے لیے یہاں آ کر بچے بنکیاں مار جاتے ہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ بریادی طور پر بچے اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اس سے آپ نے بچنا ہے ان بچوں کو بچوں نے بچنا ہے کوش کریں کہ جس مقصد کے لیے آئیں اس مقصد کو پورا کریں تو اگر آپ ایمانداری سے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں اور یہ چیز جو ہے نا آپ کو خود بدانے ہوتی ہیں جب آپ خود آپ اندر سے ایک تیار ہوتے ہو کہ یہ میں نے کومیٹڈ ہوتے ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر اللہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کمیابییں بھی دیتا ہے اساسا کی دعائیں بھی ہوتی ہیں ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں یہ ضرور کیا کریں ہم سر آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس نے آپ کے مصروفیات میں سے آپ نے میرے لئے کچھ ٹائم نکالا اور آپ کا بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ مجھے دیا گئی تھی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ